ناغرہ قبیلہ کی تاریخ بیان کریں اپنی کتاب دا گلوسری آف ٹرائب اینڈ کاسٹز میں ناغری کے زمن میں لکھتے ہیں کہ گردازپور اور سیالکوٹ میں جاتوں کا ایک قبیلچہ سیالکوٹ میں ان کے سترہ دہات ہیں یہ راجبوت ماخذ کا دعویٰ کرتے ہیں اور علاؤدین غوری کے اہد میں دہلی سے ہجرت کر کے آئے ہیں پہلے یہ لکھتے ہیں کہ یہ گردازپور اور سیالکوٹ میں جاتوں کا قبیلچہ ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ راجبوت ماخذ کا دعویٰ کرتے ہیں بات ایک ہو سکتی ہے یہاں پھر یہ جاٹ ہو سکتے ہیں اور یہاں پھر یہ راجپوت ہو سکتے ہیں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سکہ بند جاٹ قبیلہ ہے اور اس کا راجپوتی سے کوئی تعلق نہیں ہے جیٹ لینڈ سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ ناغر، ناغری، ناغرا، ننگرا پنجاب، جمہو اور کشمیر اور اتر پردیش میں جاٹوں کا قبیلہ ہے نوکر یا نوکرا قبیلہ بھی پایا جاتا ہے جس کا تعلق بھی ناغرا قبیلے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس گوتر کی ابتداء راجستان میں ناغور نام سے ہوئی ہے اور ناغا بنشی ہیں اور ناغور نامی نگر سے آئے ہیں کچھ معرخین کا خیال ہے کہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نپال میں ناغر کوٹ سے آئے تھے اور ناغر کہلائے ناغرا چیما قبیلے سے جڑے ہوئے ہیں اور چوہان راجپوت نسب کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لاہور، گجرامالا اور سیال کوٹ ازلا میں پائے جاتے ہیں انیس سو گیارہ کی مردم شماری ریپورٹ کے مطابق ناغرا زلہ سیال کوٹ کے مسلم جاٹ قبیلوں میں سے ایک تھا جس کی عبادی دو سو نینیان میں تھی پہلی بات تو یہ کہ ان کا چیما اور چوہان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ راجپوت نسب کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اروڑا بنس قبیلہ ہے اس کے علاوہ فور بائر یا فور بیئر ویب سائٹ سے انفارمیشن ملتی ہے کہ پنجاب ہندوستان کا ایک قبیلہ تاریخی طور پر انہیں بہادری کفائت کے لیے جانا جاتا ہے یہ نام لفظ سامپ سے آیا ہے کیونکہ ناغراؤں کا اصل میں ایک ایسے بچے کے نام پر رکھا گیا تھا جسے سامپوں کا کوئی خوف نہیں تھا اور یہاں تک کہ خطرناک ترین سامپ بھی اس کے آس پاس موجود تھے اس وجہ سے اس قبیلے کو ناغرہ کہا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے یہ قبیلہ راجستان، ہریانہ، اتر پردیش، مدیہ پردیش اور انڈین پنجاب میں کثیر تعداد میں آباد ہے جبکہ یہ قبیلہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ تعداد میں آباد ہے اور مذہب کے اعتبار سے یہ قبیلہ تین مذہب میں تقسیم ہے اسلام، ہندو اور سکھ یہ تھی ناغرہ قبیلے کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی موسیقی